ہالیلویا سب کو جائم سکھی میں آشا کرتی کہ آپ سب لوگ مسیح میں بلیس ہوں گے اور آنے والے سمعے میں مسیح آپ کو بلیس رکھیں گے آئیے ہم میری بوشوانی کی پستک میں سے آج کے بچن کو پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے سپیچل فادر آپ آسٹر انکر یوسف نولا جی اور ہمارے سپیچل مادر پاسٹر سونیا یوسف نولا جی کے عور سے دیا جاتا ہے آئیے ہم اس بچن کو پڑھنے سے پہلے کچھ دیر پرات نہ میں جائے دنیوادی ایشو میرے سامت ہی خدا اس بچن کے لیے تیرا تھانکس کرتے ہیں پیتا یہ بچن ماری زندگیوں میں سوگنا پر لے گیا پیتا اندکار کی شکتی پیتا ان بچنوں میں سے کچھ رانے نہ پائے پیتا جن جن لوگوں تک تیرا یہ بچن جائے پیتا وہ بلیس ہوں پیتا ان کے گھرانے بلیس ہوں پیتا یہ بچن کی زندگیوں میں بیگسٹ کاری کرے اور پیتا بگسٹ اسٹیمنی کو لے کر آئے میرے پر میشہ پیتا آگے کے سامنے کو تیرا ہاتھ ہمیں سومتے پیتا تیرا سو داسی کو تیرا ہمیں کور کرتے پیتا دوامانتے ایشو ناصری کے نام سے آمین آج کا بچن سور کی مددکار تب یوشہ پاتھ در گیا اور یہوہ کی خوج میں لگ گیا اور پورے یہوہوں میں باس کا پرچار کروایا انتہ یہودی یہوہ سے سہائتہ مانگنے کے لیے کٹھا ہوئے یوہودہ کے سب نگروں سے یہوہ سے بیٹ کرنے کو آئے دوسرا اتحاس بیس کا تین اور چار میرے پریو بائیول میں لکھا ہے کہ جب بھی یہودہ کے راجہ یوشہ پاتھ پر تین راچاؤں نے موابی امونی اور اس کے ساتھ کئی مونیوں نے ملکچ رائی کر دی تو لکھا ہے کہ یوشہ پاتھ سیدھا پرمیشن کی زوری میں گیا اور اس نے پرمیشن سے سہائتہ منگیا اور پورے یہودہ میں اس نے اپاس کا پرچار کروایا اگر ایک راجہ پر کوئی دشمن چرائی کرے تو سب سے پہلے یوزنہ بنائی جائے گی کہ کس طرح سے اس سے لڑنا ہے سینکو کو ٹکروں میں بانٹا جائے گا ہتھیار دیا جائیں گے لیکن راجہ یوشہ پاتھ نے ایسا نہیں کیا بائی بر میں لکھا ہے کہ وہ پرمیشن کی خوج میں لگ گیا اور اس نے یہوہ سے سہائتہ مانگی اور وہ پرمیشن سے بون میں اس کے بینٹ کرنے کے لئے نکلا اور لکھا ہے جب یہوشہ پاتھ نے پرمیشن سے پراتھنا کی تو اسی سمیں پرمیشن کا آتما ایک لیوی پرش یہنیل میں سمایا اور اس پرش نے کہا کہ اے راجہ اس بھری بھیر سے مت ڈر تمہارا من کچھا نہ ہوکہ کی یہی ید تمہارا نہیں بلکہ پرمیشن کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ میں ایک انوکھا ید ہوا جس میں آگے آگے بچنکار سرنگیاب جاتے ہوئے پرمیشن کی مہمہ کرتے ہوئے چلے اور اس کے پیچھے پیچھے ہتھیار بند سینہ چل رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہوشہ پاتھ کو لرائی نہیں کرنی پہے پرمیشن نے تینوں راجاؤں کے من میں آپس میں ید کرنے کے لیے گھربری ڈال دی اور وہ تینوں راجے آپس میں ہی لڑ کر مر گئے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہوشہ پاتھ پرمیشن کے پاس سہائیتہ مانگنے کے لیے گیا تو پرمیشن اس کی پراتھنا کو سنا اور اس کو پراتھنا کا اتتہ دیا پرمیشن نے اپنے دودھ کو لرائی لانے کے لیے بھیجا اس لیے اگر آپ بھی پرمیشن پر بروسہ رکھ کر اس کی حضوری میں پراتھنا کرنے کے لیے بیرتے ہیں تو پرمیشن آپ کی پراتھنا کو سن کر اتتہ دیتے ہیں اور آپ کے پاس اس اپنے سورگی مددگار بھیجتے ہیں جو آپ کو جیت دلانے کے لیے مددگار اور سہائیتہ کرتے ہیں وہ جیت آپ کی گریبی کی ہو سکتی ہے وہ آپ کے پربار کا ادھار ہو سکتا ہے وہ جیت آپ کی سیفکائی آپ کی چنگائی آپ کا سٹکارہ ہو سکتی ہے پرمیشن آپ کی گواہی کے ساتھ کھرا کرتا ہے یہ یوشہ پات راجہ نے اپنی سوچ سے اور دنیاوی طریقے سے لرائی کو نہیں لڑا اس نے آتمک طریقے سے اس لرائی کو لڑا اس لیے پرمیشن نے شطروں کو اس کے ہاتھوں میں سمپت کر دیا اس لیے اگر آپ بھی اپنے آپ کو پرمیشن کے ہاتھوں میں سمپت کر دیں گے تو اگر آپ پفاداری سے اس کے بچنوں پر چلتے ہو اس پر ورسہ رکھتے ہوئے اپنا چیونوں بتید کریں گے تو پرمیشن آپ کو دکھوں سے بیماریوں سے دوست آتما سے ازاد کرنے کے لئے اپنے سورگی مددگاروں کو اپنے دوتوں کو آپ کے پاس بیجی گا اور آپ کو جیت دلائے گا امین پراتنہ یہ پراتنہ آپ کے دورا کی جائے شکتی مار پرمیشن اس بچن کے لئے میں آپ کا دنیواد کرتی ہوں پرمیشن میں یہ پراتنہ کہتی ہوں کہ پرمیشن آپ اپنے سورگی مددگار کو ہمارے لئے بھیجیں جو ہمیں دکھوں سے بیماریوں سے اور پرشانیوں سے شٹکارہ دے سکے ہمیں ازاد کریں پرمیشن مسیح کے سامتی پویتر نامے میں مانگتے ہیں آمین دنیوادی میرے سامتی خدا اس بچن کے لئے ترہا سامتی پویتر نامے میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں میل آئیکن کو دبائیں کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیوکیشن ہوا کو میلیں سب کو جام سکیں گوڈ بلیس یو آمین